بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ نے کہا کہ جنگ کا خطرہ ہے اور کچھ نے تو اڑن تشتریوں کی باتیں بھی کرنا شروع کر دی بگر یہ تمام خبریں محض کیا سارائیاں ہی تھی اصل حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے پورے ملک میں اچانک بجلی بند ہونے کی اصل حقیقت سامنے آ چکی ہے پاکستان میں دس جنوری کو بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کی اصل حقیقت کیا ہے آپ کو اس سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں اور کون کون سے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کے متعلق بھی بتائیں گے اور ان کے متعلق کیا کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اس کی تمام تفصیلات سے آپ کو اگاہ کرنے والے ہیں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا گفتگو کو مزید بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور سکی ٹی وی آن لائن کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جی ہاں تو دوستو آتے ہیں موضوعات کی جانب ملک بر میں بجلی کا تاریخی بریک ڈاؤن کیوں ہوا اور اس کی اصل ذمہ داران کون تھے اور ان کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پر آنے والی تمام خبریں محض کیا سارائیوں پر مشتمل تھی ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک خبر یہ بھی آئی کہ بجلی کے پاور پلانٹ پر دہشت کردانہ حملہ ہوا ہے جس سے پاور پلانٹ تباہ ہو گیا ہے اور اس وجہ سے پورے ملک میں بجلی کی سپلائی متاثر ہونے سے بجلی بند ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ شروع میں جیسا کہ چند دفعوں کا ذکر کر چکا ہوں کہ حکومت کو گرانے اور مارسلال لگانے کے لیے بجلی بند کی گئی ہے اور ایٹمی ہتھیار کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کی خبروں کے ساتھ ساتھ جنگ کے آغاز اور اڑن تشتریوں کے متعلق غیر متصدقہ خبریں پھیلائی گئیں مگر واضح طور پر ایک بار پھر آپ موزد سامعین و ناظرین کو آگاہ کرتا چلوں کہ وہ تمام خبریں غلط تھیں مگر بجلی کے ملک بر سے بند ہونے اور اس بڑے بریک ڈاؤن کی اصل حقیقت سامنے آ چکی ہے بجلی بریک ڈاؤن کا اصل میں مسئلہ سندھ میں قائم گدو تھرمل پاور پلانٹ میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق صبح سندھ میں واقع گدو تھرمل پاور پلانٹ میں موجود ملازمین سے ایک ایسی تقنیقی غلطی ہوئی جس سے پورے ملک میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا اور ان ملازمین کی غفلت نے پورے ملک کو تاریخی میں ڈبو دیا ایک نیجی چینل کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایڈیشنل پلانٹ مینیجر نے ابتدائی بریک ڈاؤن کے بعد پلانٹ کو بند نہیں کیا تھا پلانٹ کو فوری بند کر دیا جاتا تو ملک بر میں بجلی کا بریک ڈاؤن نہ ہوتا حکام پاور ڈویزن کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں موطل ملازمین سے تحریری جواب طلب کیا گیا ہے وہ پندرہ روز میں اپنا تحریری جواب جمع کرائیں گے اور ملازمین کے جواب کی روشنی میں اپنا لاحے عمل تحقیہ جائے گا غفلت برتنے والے ملازمین کو نوکری سے ہٹا دیا گیا ہے اور وہ کون کون سے ملازمین ہیں ان کے بارے میں بھی آگے چل کے آپ کو ضرور بتائیں گے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ پتا چلا ہے کہ تین روز قبل پیش کردہ اپتدائی انکوائری رپورٹ کے بعد یہ تحقیقات کی جا رہی ہے یاد رہے دس جنوری دو ہزار اکیس کو ملک بر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا اور ملک بر میں بلیک آؤٹ کی تحقیقات کے لیے گزشتہ روز ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں نیپرا کے افسران نجی ماہرین اور انجینئرز کو بھی شامل کیا گیا ہے سینٹرل پاور جنیشن کمپنی کے گدو پاور پلانٹ کے منیجر سویل احمد جونئر انجینئر دلدار علی چنہ فورمین علی حسن گولو آپریٹر ایاز حسین سعید احمد اٹینڈنٹ سراج احمد اور اٹینڈنٹ علیہ حسن احمد کو محتل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان افسران اور ملازمین کی غفلت کی وجہ سے پاور بریک ڈاؤن ہوا ہے اس کے علاوہ وزیر طوانائی عمر ایوب نے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ فال گدو پاور پلانٹ کی چار دیواری کے اندر نہیں ہوا بلکہ باہر ہوا ہے جس کے لیے پول ٹو پول اسے ڈھونڈا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسی ٹریپنگ پاکستان میں پہلی بار ہوئی ہے اندیرہ کر دیا جس پر مزید تحقیقات کا عمل ابھی جاری ہے ان افسران اور ملازمین کی غفلت اور بجلی بریک ڈاؤن کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیر کیجئے اور سگی ٹی وی آن لائن کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہرانے والی نئی ویڈیو